پر جس پکار سے جو گھٹنا والٹوہ گاؤں میں ترن تارن میں ہوئی وہاں پر اس نے ہم سب کو شرمشار کیا ہے ہم سب پنجابیوں کو سب شکھوں کو شرمشار کیا ہے اور خاص کر کے اس لیے بھی دکت ہے کیونکہ وہاں کے جو ہومنسٹر وہ بھوند بان خود ہیں وہاں پر ایک پچپن سال کی محلہ کے ساتھ جس پکار کا دشکرم کیا گیا جس پکار سے ان کو پیٹا گیا اور پیٹنے کے بعد ان کو نیورسٹر کر کر گاؤں کے اندر وہاں پر جو مارکٹ تھی وہاں پر ان کو گھمایا گیا وہاں بہن چلاتی رہی چیکتی رہی کہ مجھے بچایا جائے وہاں کسی دکان کے اندر گھس کر کوئی کپڑا اڑتی تھی تو اس کا کپڑا کھونس لیا جاتا تھا اس کپڑے کو کھونسنے کے بعد پھر اس کا ویڈیو بنایا جاتا تھا ایسا پنجاب جیسے پنجاب میں تو کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کبھی ترن تارن میں ایسا ہوگا کبھی سوچا نہیں تھا پنتو یہ درن تر ہو رہی گھٹنائیں ہیں ابھی آپ کو یاد ہو تین مارچ کو وہاں پر ایک بارہ سال کی بیٹی کے ساتھ ہشارپور میں وہاں پر ریب کی گھٹنا ہوئی اسی پکار پچھلے سال ایک دیویان بہن کے ساتھ وہاں پر ہشارپور میں ہی دشکرم ہوا اور پھر اس کے ساتھ مارپٹائی بھی کی گئی اسی پکار ایک اٹھارہ سال کی پچھلے سال اگست کی بات ہے اٹھارہ سال کی ایک بیٹی کے ساتھ جو باسکر بول کی ایک اچھی کھلاری تھی اس کے ساتھ بلاتکار ہوا اور اس کو پھر بعد میں سٹیڈیم کے چھت سے نیچے فینک دیا گیا اسی پکار نوک کی پسٹول کے اندر سپٹمبر کے اندر فضل کا کے اندر ایک ویوہیت بہن کے ساتھ دشکرم ہوا تو یہ نرنتر جس پکار کی گھٹنا ہے وہاں پنجاب میں بڑھ رہی ہیں دکھ رہا ہے کہ وہاں پر لاؤن آرڈر ٹوٹلی کلیابس کر گیا ہے کیونکہ وہاں کے جو مکھے منصری ہیں ان کو راجے چلانے میں کوئی سونک نہیں ہے ان کو راجے چلانے سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ اپنا زیادہ سمیت دلی میں لگاتے ہیں پارٹی کے کیمپیننگ میں لگاتے ہیں وہ ایک زیادہ سمیت اپنا جو شراب مافیا کے ساتھ لپت جو یہاں پر ان کا دوست ہے کیجریوال جا ان کا پارٹی کا جو نیتا ہے اس کے بچانے میں جا اس کے سمرتن میں یہاں پر کھڑے ہو کر اس کے سمرتن میں یہاں پر ہمیں بتاتے ہیں نہ کی پنجاب کی لاؤن اور سٹی دیکھنے کے لیے اور یہ صرف یہی تک کنفائن نہیں ہے کہ وہاں پر محلاؤں کے ساتھ نرنتر دشکرم ہو رہے ہیں جس پکار سے وہاں پر بلڈر مافیا اور گینگسٹر بھی مل کر جس پکار وہاں پر اپنا ایک راعت چلا رہے ہیں وہاں پر آج بلڈر مافیا اور گینگسٹر مل کر جس کو چاہے اس کو فون کرتے ہیں وہاں پر اکسٹوائشن کرتے ہیں جب وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں کے جو فون کرتے ہیں جو وہاں کے بزنسمن اپنی کمپلینٹ درج کرتے ہیں ان پر کاروائی نہیں ہوتی اور یہاں تک ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی ہتھیاں کر دی جاتی میسے دینے کے لیے ایک ٹمی چاولہ نام سے کپڑے کا بھپاری تھا اس کی نکودر کے اندر اس کی سرعام دن دہاڑے یہ بھی پچھلے سال کی گھٹنا ہے دن دہاڑے دسمبر دو ایر بائیس کی گھٹنا ہے دن دہاڑے گول ہی مار دی جاتی اس کے گنمن کے ساتھ میسے دینے کے لیے کہ اگر پیسہ نہیں دو گے تو ہم اس پکار کریں گے ایک بہت بڑا کبھڑی کا کھلاڑی تھا اس کی بھی اسی پکار سے اس کی بھی اسی پکار سے ہتھیا کر دی گئی تھی کیونکہ اگر کبھڑی کے میچ کھلنے جانا ہے تو ان کے حساب سے کھلنا پڑے گا جو گینکسٹر تان کرے گا جو گینکسٹر یہ بتایا گا کہ کبھڑی کے میچ میں کس ٹیم نے جیتنا ہے کس ٹیم نے ہارنا ہے وہ میچ فکسنگ بھی کراتے ہیں اور جو یہ ساری گھٹنا ہے یہ حال میں کیوں شروع ہوئی یہ اس لئے شروع ہوئی کہ وہاں پر جو مکھے منتری ہیں وہاں کی جو سرکار ہیں پورنتہ وفل ہوئی لون آرڈر منٹین کرنے میں وہ صرف راجنیتی کر رہے ہیں ایک دلی کی حساب سے یہاں پر وہ اپنی راجنیتی چلاتے ہیں وہ دلی کے لیے کام کرتے ہیں وہ اپنا ہیلیکپٹر اپنی راجی کی صوبدائیں اپنے دلی کے جو ان کے پورو جل میں جو ابھی مکھے منتری ہیں ان کے لیے وہ صوبدائیں استعمال کرتے ہیں نہ کہ وہاں کی لون آرڈر سیتھی دیکھنے لیے پرنتہ یہ جو گھٹنا ابھی ہوئی وہاں پر نکودر کے اندر ساری ترنزارن کے اندر بولٹوہا کے اندر وہ شرمسار ہے اس لیے بھی شرمسار ہے کیونکہ اس بہن نے جا کر شکایت زرج کری جن لوگوں کے خلاف شکایت زرج کری وہ چار دن تک پکڑے ہی گئے نہیں اور یہ نہیں کہیں دور سے وہ وہیں اسی گاؤں کے لوگ رہنے والے تھے پولس کی جانکاری ہوئی تھے پرنتہ پولس ان کو چار دن تک ان پر کوئی کاروئی نہیں کری اس میں سے پانچ کے خلاف شکایت کری تین کے خلاف کاروئی کری دو ابھی بھی گائب ہیں دو پولس کے سسٹمز میں ابھی تک ان کو اریس نہیں کیا گیا تو دیکھتا ہے کہ کس پکار سے وہاں کی لون آرڈر سیتھی وہاں پر گربڑ ہے اور کس پکار سے وہاں لون آرڈر کلاپس کر گیا ہے بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ کس پکار سے وہاں دشکرم ہو رہے ہیں یہ ہم سب کو دیکھتا ہے وہ بنگار ہو وہ پنجاب ہو یہ جو بپکشی راجے ہیں جہاں پر ویسے تو کچھ بھی ہو تو دیش میں کچھ حلہ کرتے ہیں پرنتو اپنے راجے کی خود کی وہ چنتہ نہیں کرتے